یہ تین مہینے میں بنتا ہے مہم اور یہ آپ نے کب بنایا ہے یہ دو مہینے ہو گئے اس کو دو مہینے پہلے بنایا دو مہینے پہلے کتنے دن میں تین مہینے میں آپ کیا سندیش دینا چاہ رہے تھے پردان منٹری کو میں نیرندر موجی صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے پہلے سکیم نکالی ہے وشکرم سکیم ہے اس میں ایٹین ٹریڈز ہے ہمارا ٹریڈ اس میں نہیں ہے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں نیرندر موجی صاحب سے ہمارا ٹریڈ بھی اس میں آنا چاہیے اور ہمیں لونز کی ضرورت ہے ہمیں لون نہیں پروائیڈ ہو رہا ہے بینکوں میں لون اور آپ کہہ رہے ہیں جس کیٹیگری میں آپ لوگوں کو نہیں رکھا گیا اس کیٹیگری میں رکھا جانے گا یہ میری گزارش ہے موجی صاحب سے یہ بات آپ کی ضرور پہتے گی روین جی اس وقت جو ہے رویندر رہناغہ صاحب کو آپ دیکھیں کس طریقے سے وہ چاروں طرف سے گرے ہوئے ہیں سر لائیو ہے ادھر آئیے لائیو ہے آپ ادھر آئیے رویندر رہناغہ جی رویندر رہناغہ جی آپ دیکھ رہے ہیں رویندر رہناغہ جی کو چاروں طرف سے گھیڑ لیا گیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں صرف زبردست ہے زبردست ہے پردان منتری نرینڈ موڈی کی سپیچ کو جو ہے وہ یہاں پر زبردست کہہ کر آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن چاروں طرف سے ان کو گھیڑا گیا ہے پی ایم نے آپ کو دیکھ تو لیا مسکرہ تو گئے آپ سے اوٹوگراف نہیں گیا اور شیف ہی نہیں اوٹوگراف نہیں تو کوئی بات نہیں نیوز ایٹین انڈیا پر آپ پی ایم سے کہہ دیجئے کہ اگلی بار آپ کو اوٹوگراف دے دیں ہاں پی ایم موڈی آپ اگلی بار میرا اوٹوگراف مجھے دیجئے اور سیلفی کیجئے آپ کا اوٹوگراف آپ کو کیسے دے دیں وہ تو اپنا اوٹوگراف دیں گے نا آپ کو ہاں لیکن وہ پھر بھی میرا ہوا نا بلکل وہی ہوا آپ جو ہیں تمام میڈیا کرمیوں سے بات کر رہی ہیں بہت بڑی بڑی جو ہے یہاں پر لوگوں کی طرف سے پہلے ہدایتیں دی جاتی تھی کہ بھئی ایک پیٹرن ہے اس پیٹرن میں رہنے کی ضرورت ہے لیکن آپ چیزیں بدلی ہیں ہاں کافی بدلی ہے 80% بدلی ہے 20% ابھی باقی ہے اور وہ 20% کیا کیا ہے پہلے ہفتے میں ساتوں دن ٹیرسٹ کے حملے ہوتے تھے کوئی نہ کوئی مرتا تھا ایک جوان جوان صبح نکلتا تھا شام کو وہ نہیں آتا تھا ویدوہ کسی ماں کے ایک ہی بیٹا شادی شدہ دلہن تو آپ کیا ہے کہ آپ وہ چیزیں مہینے میں چھے مہینے میں ایک بار سال میں دو بار ہو رہی ہے ہفتے میں کنٹینیو نہیں ہو رہی ہے جی بلکل تو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ بدلہ آئے گا 20% بلکل آئے گا 100% آئے گا اور یہاں پر وہ بہت سے لوگ تھے اور پاکستان اکثر اس بات پر نظر رکھتا تھا کہ کیسے بیروزگاری چرم پر ہو کیسے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا سکے اب وہ ایسا کرتا ہوا آپ کو دیکھ رہا ہے جی ہاں بلکل دیکھ لیجئے دشمن ہر کسی کے ہوتے ہیں گھر میں بھی ہو باہر بھی ہوتے ہیں اپوزیشن تو ضروری ہوتی ہے نا ویسے بھی دشمن ہمارے کمی کامیاب نہیں ہوں گے کبھی بھی نہیں ہوں گے وہ پہلے ان کو سب سے پہلے یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے ملک کا پردھان منطری کون ہے وہ تو کوئی جیل میں ہے کوئی جیل سے باہر ہے ان کو اس چیز سسٹم کا اپنے پتا نہیں ان کو یہاں تک نہیں پتا کہ ہماری حکومت کون چلاتا ہے ان کو اس چیز کے بارے میں بھی نولیج نہیں ہے پہلے وہ اپنی چیز کو صدار اور زمین بہت کم ہیں کوئی جا کے دبئی میں ہیں کوئی جا کے آسٹریلیا میں کوئی جا کے کانیڈا میں کہاں کہاں سیٹل ہو رہے ہیں سیٹل نہیں ہو رہے ہیں مطلب وہاں پہ رنٹ پہ رہ رہے ہیں کام کر رہے ہیں ان کے پاس اپنی تو اپنی تو اتنی کیپیسٹی ہے یعنی زمین چھوٹی سی ایک بندے نے آٹھ آٹھ شادیاں کیے بیس پچاس بچے ہیں کہاں جائیں گے ہمیں کیا کرنا ہے پاکستان کو میں فخر محسوس کرتی ہوں میں ہندوستان کی ہوں ایک مسلمان ہوں اور ہمارے مذہب کو اتنا اچھے سے مطلب ہم سب کچھ کرتے ہیں چاہے ہماری کوئی کوئی بڑا دن ہو چاہے کچھ بھی ہو ہم بہت اچھے سے مناتے ہیں سب کچھ بہت اور مجھے لگ رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے یہ سچ ہے حقیقت ہے جیسے ہمارے مسلمان کشمیر میں اور یہاں اس کنٹری میں فیل کرتے ہیں ہندوستان میں مسلمان ہم اتنے اچھے سے رہ رہے ہیں اتنے کسی کنٹری میں نہیں رہ رہے ہیں یہ سیدھی سی بات ہے یہ بلکل سچی اور سیدھی بات ہے بہت بہت شکریہ ہم سے باتجیت کرنے کے لیے میں پردان منتری نرین رمودی جو اس وقت کہہ رہے تھے اور اس میں سے کچھ جو مہتوپون انش ہے میں چاہتی ہوں کہ ایک بار آپ ان کو سنیں اور دوبارہ پھر یہاں کے لوگوں سے ہم باتجیت کریں گے یہ وہ نیا جمہو کشمیر ہے جس کا انتجار ہم سب ہی کو کئی دسکوں سے تھا یہ وہ نیا جمہو کشمیر ہے جس کے لیے ڈاکٹر شامہ پرشاد مکر جی نے بلیدان دیا تھا اس نئے جمہو کشمیر کی آنکھوں میں بویشے کی چمک ہے اس نئے جمہو کشمیر کے ارادوں میں چنوٹیوں کو پار کرنے کا حوصلہ ہے آپ کے ان مسکراتے چہرے دیش دیکھ رہا ہے اور آج ایک سو چالیس کروڑ دیشواسی سکون محسوس کر رہے ہیں کشمیر کیول ایک شیطر نہیں ہے یہ جمہو کشمیر بھارت کا مستق ہے اور اونچا اونٹھا مستق ہی ورکانس اور زمان کا پرتیخ ہوتا ہے اس لیے ورکانس اور زمان کا پرتیخ ہوتا ہے ورکانس اور زمان کا پرتیخ ہوتا ہے اور اگر آپ کے اگل بھگل میں کشمیری ہیں جو بھاشن سن کے جا رہے ہیں ان کا ریاکشن اگر اب نیوز ایٹین انڈیا کے درشک سن پا ہے دیکھیں جس طرح کیسے پرائیم منسٹر نے سپیچ دی دیش بر سے جڑے ہوئے لوگوں نے دیکھ لی لیکن ایک خاص چیز میں دکھانے کی کوشش کروں گا جب پرائیم منسٹر نرندر موڈی نے لینڈ کیا بادامی باگ کنٹونمنٹ میں تو انہوں نے پکچرز کھیچی یہ وہ مندر ہے شنکر اچاریہ جی کا مندر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے یہ ایریا ورف سے ڈکی ہوئی پہاڑی ہے سب سے پہلے پرائیم منسٹر نرندر موڈی نے یہاں پر ہی پکچرز کھیچی جب وہ لینڈ کر گئے ہیلیکوپٹر سے یا چوپر سے جب وہ نیچے اترے بادامی باگ کنٹونمنٹ میں تو انہوں نے پہلے فوٹوگرافر کو کہا کہ یہاں میری پکچر کھیچے اور پیچھے تھا یہی شنکر اچاریہ کا مندر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ایریا ہے زبرون پہاڑیوں کے بیچوں بیچ یہ واقعہ ہے اور یہ ہیں وہ پکچرز جو دیش برک کے لوگوں نے دیکھی ہوں گی نرندر موڈی کی ٹویٹر ہینڈل پر اسی مندر کی انہوں نے پکچرز شیئر کی تو جہاں تک آپ نے پوچھا کہ یہاں کیا سچویشن ہے ابھی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا حالانکہ یہاں پہ جب پرائم منسٹر آتے تھے یا ہوم منسٹر آتے تھے تو ہرتال ہوتی تھی یا دکانیں بند ہوتی تھی لیکن لال چوک میں آج سب کچھ نارمل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دکانیں یہاں پہ کھلی ہیں لوگ چل رہے ہیں یہاں پر ایردگیری درسٹکشنز نہیں ہیں حالانکہ بخشی سٹیڈیم کے ایردگیری سرکشا کے سخت انتظامات تھے لیکن آج کیا ہے لال چوک میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو دیش بر سے دنیا بر سے ہمیں درشک دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل نارمل حالات ہیں یہاں لال چوک میں شاید پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا لیکن جو لوگ الگ الگ ایریا سے آئے تھے وہ یہی سننے آئے تھے کہ آخر پرائم منسٹر نرندر موڈی کیا کہیں گے پرائم منسٹر نرندر موڈی نے خاص بات یہی کی کہ کشمیر کے لوگ بھی مجھے اپنا پریوار سمجھتے ہیں جس طریقے سے پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار یہی ٹرنٹ چل رہا ہے میں ہوں موڈی کا پریوار تو انہوں نے کہا کہ کشمیر کے لوگوں کا میں دل جیت چکا ہوں تو یہ کشمیر کے بارے میں انہوں نے خاص بات کہی اور انہوں نے کہی کہ یہ پرائم منسٹر نرندر موڈی نے سب سے پہلے یہاں اس زمین پر اترتے ہی کھیچی تھی اور جب وہ یہاں منچ پر پہنچے تو انہوں نے بہت سی باتیں کہی جو کشمیریوں کے دل کو چھو گئی بہت سے وعدے کیے اور یہ وشواس جگانے کی کوشش کی ہے کہ موڈی ہر چیز کی گیارنٹی ہے اور یہ بھی گیارنٹی ہے کہ وہ پوری ہوگی لیکن اور کون کون سی باتیں کہیے میں آپ کو ایک بار پھر سے سنوا دینا چاہتی ہوں اس ابھیان کے تحت چلو انڈیا ویب سائٹ کے دوارا دوسرے دیشوں میں رہنے والے لوگوں کو بھارت آنے کے لیے پریریت کیا جائے گا اندھیوں جناہوں اور ابھیانوں کا بہت بڑا لاپ جمہو کشمیر کے آپ لوگوں کو ملنا ہی ملنا ہے آج یہاں جمہو کشمیر میں پریریتران کے سارے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں اکیلے 2023 میں ہی دو کروڑ سے زیادہ پریریتران یہاں آئے ہیں پچھلے دس ورسوں میں امرنات یاترہ میں سب سے زیادہ یاتری شامل ہوئے بیشنو دیوی میں سردھلو ریکارڈ سنخیہ میں درسن کر رہے ہیں ویدیسی ٹورسٹوں کی سنخیہ بھی پہلے سے دھائی گناہ بڑی ہے اب بڑے بڑے سٹار بھی سیلیبرٹی بھی ویدیسی مہمان بھی کشمیر میں آئے بنا جاتے نہیں ہیں بھائیدیوں میں گھومنے آتے ہیں یہاں ویڈیو بناتے ہیں ریل بناتے ہیں اور وائرل ہو رہی ہے یہ تصویریں اس وقت ہم دیش کے پردھان مندری کے دکھا رہے ہیں جو بڑی باتیں انہوں نے جمہو کشمیر کو لے کر کہی اور جو بھاونائے ہیں وہاں کے لوگوں کی وہ بھی اپنے سیلیوگیوں کے ذریعے وقت وقت پہ آپ کو بتا رہے ہیں رفت وہاں پہ موجود ہیں روبیکہ بھی وہاں پہ موجود ہیں اور ان کے ذریعے ہم تصویریں وہاں سے خاص تصویریں جمہو کشمیر کے دکھا رہے ہیں میں اس سے پہلے بھی آپ سبھی کے سامنے ذکر کر رہی تھی کہ جمہو کشمیر کی ستھی پہلے کی تلنا میں اب اتنی زیادہ بدلی ہے کہ وہ یو آؤ کے جوش کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں تین سو ستر ختم ہونے کے بعد دھیری دھیری جو لوگ ہیں ان کے من میں جو پہلے کچھ لوگوں کی وجہ سے کچھ راجنتگیوں کے وجہ سے جو خرابیاں تھی خانیاں تھی وہ آپ دھیری دھیری نکل رہی ہیں یہاں پر دیکھیں آپ سٹیڈیم جو ہے دھیرے دھیرے کالی ہو رہا ہے سلسلیوار طریقے سے لوگوں کو اب باہر بھیجا جا رہا ہے لیکن اس سے پہلے جب آئے تھے کیا نام ہے آپ کا سلیمہ بہت غریب ہے میں اپیل کرتا ہے میں اپیل کرتا ہے میں بہت غریب ہے چار شے بچہ ہے میں ماتھی مانگتا ہے میں کرزمہ کرنا چاہتی کرزمہ ہوگی ہو میں ستل نا دیتا ہے چینی نا دیتا ہے گریبing پتھر مارے گا کیا کرے گا بہتر نہیں ماننا ہے بہتر نہیں ماننا ہے سب سن کرو پتھر کھلاک ہے کہاں بات ملے گا سب ستریک یاد دیتا ہے چھے بچہ ہے چھے بچہ چھے بچہ میں ماتھی مانگر اچھا میں سمجھ گئی میں آسمان میں آپ کی بات میں پہنچا دینا آپ نے کہا آپ غریب ہے آپ چاہتی آپ کا خلن معافی ہو آپ کے لون معافی چاہتی آپ کی بات پہنچ گئی ہے تو پردار منٹری نرین موڈی کے کچھ اور بیان میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں میں ایک بار پردار منٹری نے جو کہا ہے وہ سنوانا دوں آپ کی اجازت سے ایک بار سنوانا دوں پھر آتی ہوں ٹھیک ہے سنوئے کیا کہہ رہا ہے پردار منٹری ساتھیوں آجہتی کے بعد جمہو کشمیر پریوار وادی راجنیتی کا سب سے پرموک شکار ہوا تھا آدیس کے وکات سے پریشان ہو کر جمہو کشمیر کے وکات سے پریشان ہو کر پریوار وادی لوگ مجھ پر بیکتی کا دھاملے کر رہے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ موڈی کا کوئی پریوار نہیں ہے لیکن انہیں دیس ان کو قرارہ جواب دے رہا ہے دیس کے لوگ ہر کونے میں کہہ رہے ہیں میں ہوں موڈی کا پریوار میں ہوں موڈی کا پریوار میں نے جمہو کشمیر کو بھی ہمیشہ